ہم اس وقت رہوا منصور گاؤں میں کھڑے ہیں یہ تھانا رام گاؤں کا چھیتر ہے اور یہ اس رام گوپال مصرا کا گاؤں ہے جس کی نرمم ہتیا کر دی گئی رویوار کو ویسرجن کے دوران جو دنگا ہوا جس میں جس نو یوک کی جان گئی یہ اسی کا گاؤں ہے اور میرے ٹھیک پیچھے جو یہ پولیس لگی ہوئی ہے حالانکہ پولیس نے روک رکھا ہے اب میڈیا کرمیوں کو یا کسی کو بھی اندر جانے کی انمتی نہیں دی جا رہی ہے اور میں دکھا دوں کس طرح سے یہاں پولیس بل لگا ہوا ہے اور یہ جو آپ خوس کا مکان دیکھ رہے ہیں ٹین لگی ہوئی ہے یہ اس رام گوپال مصرا کا گھر ہے اس کے بغل میں بات کی جائے تو جو گھر یہ اس کے بھائی کا ہے یہاں پر لوگ موجود ہیں کیونکہ اب جب دو لوگوں کا انکاؤنٹر ہو گیا ہے دو آروپیوں کے پیر پر گولیا لگی ہیں اور تین لوگوں کے اور گرابتار کر کے آج جیل بھیجا گیا ہے سی جی ام بہرائچ کے ہاں آج سنوائی ہوئی تھی جس کے بعد سے ان لوگ کو جیل بھیج دیا گیا ہے یہاں پر اسثانی لوگ موجود ہیں رام گوپال کو جو اچھی طریقے سے جانتے تھے اب جب فیصلہ آ گیا ہے جیل چلے گئے ہیں تو یہاں کے لوگوں کی کیا رائے ہے کیا پرتکلیا ہم جاننے کے لیے اس سمیں اسی گاؤں میں موجود ہیں یہاں پر کئی لوگ موجود ہیں ہم بات کریں گے جو رام گوپال کے پڑوسی بھی ہیں دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں ہم انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا نام ہے آپ کا میرا نام روحیت مصرا ہے میں اسی گاؤں سے ہوں اور جو گھٹنا ہوئی ہے گھٹنا بہت ہی دردنات تھی اور جو مسلم لوگوں نے کیا ہے اساہینی ہے اس طریقے سے جو ہے ہم لوگوں کے ساتھ گھٹنا کی گئی ہے اور پرساسن کی یہی سمجھ سے آئے کہ ہم لوگ کی جو مانگ ہیں لیکے کہ جس طریقے سے گولی ماری گئی ہیں بہت ہی دردناک رہا ہے اس طریقے سے ہم لوگ کو پرساسن سے پورا انصاف نہیں ملا ہے ہم گرفتاری پولیس نے دو آروپیا کا انکاؤنٹر بھی کیا ہے پیر پر گولی ماری ہے اس کو لے کر آپ لوگ کس طرح سے سنتوشتی ہیں سنتوشتی اس میں نہیں ہے ہم لوگ کو انکاؤنٹر چاہیے خون کا بدلہ خون ہم لوگ کو خون کا بدلہ خون چاہیے باقی پرساسن یہ آپ کے بول ہیں پورا گاؤں بول ہیں پورا گاؤں نہیں پورا جسٹک پورا چھیتر پورا پردیس ہر آدمی کی یہی مانگ ہے کہ خون کا بدلہ خون ہونا چاہیے ان لوگ کے ساتھ ایسٹی اپ کی اتنی ٹیم میرے ساتھ موجود تھی اتنی ایسٹی اپ کی ٹیم موجود تھی پھر بھی اتر پردیس پولیس کے کسٹیڈی میں کیسے ایک دن تک تو ہم لوگ کو گمراہ رکھا گیا ہے گریفتاری ان کی ہو گئی تھی پرسوں اتر پردیس پولیس نے گریفتار کیا گریفتاری ان کی پرسوں ہو گئی تھی اور دکھایا گیا کل کہ ہم اسلحہ جمع کروانے لیے جا رہے تھے ان کو نانپارہ میں کون سی جمع کرنا نہیں بھائی میری جسٹک بہرائی چھے اسلحہ جمع کروانا نانپارہ میں جاتا ہمارا ہٹ کے رہے گا یہ بتائیے رام گپال مصرہ جو تھا نویوک تھا سوچنا مل گئی چھے میں نے پہلے اس کی سادھی اس کے بیوہ ہوا تھا کیا روئیہ تھا میرا بہنوئی تھا کیا روئیہ تھا یہاں پر جو رہتے تھے ساڑ گار کیا تھی بیوہار کیا تھا بیوہار اس کا بہت ہی اچھا تھا جس دن اس کی دیت ہوئی ہے مارا گیا ہے اس کے ایک دن پہلے بھی اسی مندر پہ دھائی سو لوگوں کا خانہ بنایا بھندارہ بنایا اسی دن اسی دنوں کروا کے گیا ہے ہم لوگ کے ساتھ میں ان کے چھوٹے بڑے بھائی صاحب ہیں اس سامنے کھڑے ہوئے ہیں اس کا سب سے اچھا بیوہار تھا اسٹمی کا بھندارہ بھی بنا کے اس کے بعد پرسات پورا بیتران کروا کے اس کے بعد ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ عبدالحمید کے بیٹے اور عبدالحمید نے ایسا گھنونہ اس کے ساتھ بیوہار کیا اور اس کی بہت بری طریقے سے ہتیا ہے کہ اس کے پیر کے ناکھونوں جاڑ لیے اس کے گلے سے لے کے پوری باڈی میں پوری بلٹ ڈال دی ایرائیس پولیس کا تو کہنا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے صرف اس کی ہتیا گولی لگنے کی وجہ سے اس کا ناکھون بھی کھینچا گیا ہے جو اسمانسٹرم ریپورٹ میں ہے ناکھون بھی نوچا گیا اس کے سر میں بھی بہت زیادہ چوٹ دی گئی ہے اس کا مطحہ بھی کٹا گیا ہے 35-36 اس کے سریر سے بلٹ آپ لوگ بھی موجود تھے سارے لوگ موجود تھے سارے لوگ اس جلسہ میں موجود تھے اچھا یہ بتائیے جب یہ گھٹنا ہوئی تو پولیس نے کیا آروپیوں کو مطلب کئیسے چوک ہو گئی جو پکڑے نہیں گئے خیریگھاٹ پولیس بکی ہوئی تھی ہردی پولیس بکی ہوئی تھی پوری اور جو ہے اس نے پوری لاپروہی کر کے ان لوگ کو اچھی طریقے سے سرچت جانے دیا اور اگر اتنی پرساسن اگر اتنا کمجور نہیں ہوتا تو ہم لوگ کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور تدکال وہیں پہ گریفتائری ہوتی اور جو ہم لوگ کا ٹارگیٹ تھا اور سب کا اپنے حساب سے پرساسن دیکھتا تو یہ رام گوپال مصرا کے گاؤں کے لوگ ہیں یہ جو کاروہی ہوئی ہے پرساسن کی اس سے سنتوشت نہیں ہے ہم ایک دو لوگ سے اور بات کریں گے جانیں گے ان کی کیا رائے ہے اس کے اوپر کیا نام ہے کیا نام ہے راج اندر مسلا راج اندر جی پولیس نے پانچ لوگوں کو حراست میں لیا ہے اور دو لوگوں پر کاروہی بھی کی ہے کاؤنٹر کیا تھا پہر پر بولی لگی ہے اب جیل بھی بھیج دیا گیا ہے تو کیا اس کاروہی سے آپ لوگ سنتوشت ہیں کیا کہہ رہے ہیں اس کو کس نظریہ زدیر سے سنتوشت نہ ہونے کا کاراڑ جو ایک ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ جس طریقے سوچنا مل لائی ہے کہ اگر ایک دن پہلے گرفتاری ہو گئی ایک دن پہلے گرفتاری ہو گئی تو انکاؤنٹر اس سے ایک دن بعد ہونے کا کیا کاراڑ ہو سکتا ہے سب سے بڑی ڈاؤٹ جو یہاں یہی ہے کہ یا تو آپ گرفتار کر لیا تو انکاؤنٹر کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے اور اگر آپ انکاؤنٹر کیا ہیں تو پھر اس سے پہلے گرفتار کیوں کہ یہ تھے ایک جانکاری ہم کو یہ دے دیجئے جسے الگ الگ باتیں آ رہی ہیں کوئی کہہ رہا پترہ ہوا کوئی کہہ رہا کہ گانے کو لے کر جو وہاں بج رہا تھا بیبادی اس کو لے کر ہوا کوئی الگ الگ باتیں نکل کر آپ گاؤں کے ہیں آپ بہتر بتا پائیں گے کیا کچھ ہوا تھا یہ ماتا جی کی آرٹی میں کوئی گالی کا سبر ہوتا ہے اس دن ایسا ہوا تھا کہ جب وہاں ملک جیسے مہاراج گنج میں کاریبا دس دارہ گاؤں کی مورتی گھٹھا ہو جاتی ہیں سکرا راستہ ہے تو گھٹھا ہو جاتی ہیں پھر وہاں پر جب گاؤں کی مورتی پہنچی تو ادھر سے پہلے تو پتھراؤ ہوا پتھراؤ ہوا تو ماتا جی کا ہاتھ ٹوڑ گیا اس پتھراؤ میں شروعات پتھراؤ سے ہی ہوئی تھی یہ ہنڈیڈ پرسنٹ شور ہے باقی اس کا بیڈیو بھی ہے پتھراؤ ہونے کا پتھراؤ ہوا تو اس کا ملک ہاتھ ٹوڑ گیا اس کے بعد میں کیا موٹیف تھا پتھراؤ ہونے کا اب یہ تو جنہوں نے کیا ہے وہیں بتا سکتے ہیں کس طریقے سے کیا ہے یا نہیں کیا کس طریقے سے ملک کیا ہے کیا سوچ تھے ان کی پھر اس کے بعد میں پتھراؤ ہونے کے بعد میں جب جو بھکتگڑ تھے انہوں نے جو اکروس دکھایا تو سامنے جس گھر میں وہ پتھراؤ کر کے یہ گھسا وہاں پر ایک موٹریکل کھڑی ہوئی تو موٹریکل تیکسی سا توڑ دیا کپی بھیڑ تھی بھی اس وچیس ہزار آدمی تھے وہاں پر ایک سیسا توڑ دیا آکروس میں آکروس میں جی جی آکروس میں حالا کہ آکروس بھی لاجمی تھا کیونکہ پتھراؤ یوگ نے کیا تھا تو پولیس کو وہاں پر چاہیے پکڑنا چاہیے پولیس موجود تھی وہاں پر لیکن پولیس نے ایسا نہ کر کے جو ملتی کرنے کے لئے لے جا رہے تھے وہ نہیں پر لاتھی چارج کر دیا بس سمجھ رہے لاتھی چارج کر دیا لاتھی چارج کر دیا تو ہم ایکشلی ہم کو ڈیوٹی بھی جانا تھا تو کچھ ایسا ریجن تھا تو ہم تھوڑا ہائیڈ میں چلے اس سے سامنسنگ بیٹر دوری پر ایک آدرس بھی جا لائے پیسے چلے اس کا وہاں ہی کھڑے ہوئے تھے پھر لڑکیاں ایسے سور مچاتے ہوئے کہ رانگوپال مصرہ کو جو رہوہ منصور کے رہنے والے ان کو گولی مار کے ہتھیا کر دی گئی ہے پھر جب ادھر آگے بڑھے تو دیکھے آٹو رکسہ سے بیٹیوالا رکسہ اس پر لاتھ لے کر آ رہے تھے پھر وہاں سے مٹسائکل پولیس سے کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ میں صرف ہمارے چاچا کے لڑکیاں وہاں بیان دے رہے ہیں جو اگل بگل پڑوسی وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے نیچے اتروایا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی آپ نہ دیکھے ہو تو ہمارے مووائل میں دیکھائیں کی کچھ نیچے ہوتا رہا کون باہر لے کر رہا ٹھیک ہے کوئی ایسا ڈاؤٹ ہو تو ابھی آپ کلر کر سکتے ہیں تو اس پہ پولیس سے حالانکہ پر چاچے کی بھولے کی ہم نے پولیس سے بھی کہا کہ ہم کو سادھن موہیا کروائیے اپنی گاڑی میں لے کر چلی ہم دیکھے ہوئے ہم بھی چلتے ہیں تو کئی بار اگر ایک چیزنٹ ہوتا ہے پولیس خود اپنی گاڑی اگر زیادہ سیریس ہے کئی بار اچھا ہوا ہے ہمارے سامنے لیکن ایسا کچھ پولیس دوارہ ایسا بہار نہیں کیا سکتے سکتے پھر ان کو کیسے جان سکتے ہیں یہاں پر چاچی بھی بیٹی ہوئی ہیں پڑوسی ہیں انہوں نے بچپنا دیکھا ہوگا رام گوپال کا ہم ان سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے چاچی کیا نام ہے رام گوپال کو جانتی تھی پرس دیکھ ہم کو چلا گیا موٹی دیکھ تین لوگ گاڑی پر کیا بات یہاں پر تھا آپ سے ملتا تھا کیا بات چت ہوا کرتے تھے گلت ہوا یہ بہت گلت ہوا اس کے ساتھ بہت بری حالت ہے چاچی کیا اس میں جو سجا ملی ہے دوسیوں کو پیر پر گولی ماری گئی ہے پیر ترد نکالا جائے وہ بہت بری حالت اس کے ساتھ کیا یہ لوگ جان نہیں سکے مات جی کا جائک جائک بول رہے تھے جی جی بج رہ تھا وہ ممال نہیں تھا کس صبح ہ بیتا جی کا اس میں وہ کہہ رہتے کہ پولیس کارواحی سے سنتوش نہیں ہے سائد مجھے لگتا یہی وجہ ہے جو پولیس اپ روک رہی ہے میڈیا کو نہیں جانے دے رہی ہے اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی جو یہاں لوگوں کی باتیں ہیں درد ہے دکھ ہے یہ کتنا